سلام علیکم کیا سلام آپ سب لوگ میں ہم فائزہ اور آپ دوست ہیں فائزہ سپلوک ویلکم بیک کو مینے چینل ویلکم بیک کو انیدر سپلوک اور آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بیگ بگرہ پیک کیا ہے اور ہم جا رہے ہیں پنجاب امرجنسی ہے تھوڑی تھی تو ابھی ہم نے بیگ بگرہ پیک کر لیا تھوڑی تھیر میں نکل جائیں گے کیونکہ دو بجے کی سیٹس ہیں امرجنسی جانا تھا ہمیں تو دو بجے سیٹس کروئے ہیں بہت سا گرمی بھی ہو رہی ہے تو ابھی ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ڈگرور ہماری گھر سے ملی کینٹ اور لانڈی بہت دور پر جاتے ہیں تو ڈگرور بہت مزدیق پرتا ہے ہمیں دس کے پندرہ منٹ کا سفر ہوتا ہے اور ابھی ایک ٹرین آئی ہے اور ابھی ہماری ٹرین نہیں آئی تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں کیونکہ ابھی دیل ہو رہے ہیں ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو دو بجے آئے گی ٹرین اپنے ٹائم پر ہی آتی ہے ٹرین تو تھوڑے ویٹ کرے ہیں ہم اور جب ٹرین آئے گی تو پھر ہم اس میں بیٹھیں گے اور پھر پہنچ جائیں گے پنجاب یعنی کہ ہم جا رہے ہیں رہی میار خان تو تھوڑی ایمرجنسی تھی اس طرح سے ہمیں جانا پڑا دو دن پہلے ورنہ تو ہم نے دو دن بعد کی سیٹس کروائی تھی اور بہت زیادہ رشت تھا اس طرح سے سیٹس بھی نہیں میرے تھی اس طرح سے ہمیں دو پہر دو بجے کی کرانی پڑی اور بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ گرمی ہے یہاں پر تو ٹرین ہماری آ چکی تھی اور ہم جا رہے ہیں پنجاب کی سائیڈ پر اور ابھی دو پہر کا ٹائم ہے جیسے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو کھانا مارا ہم نے گھر سے کھا لیا تھا چائے وغیرہ بھی پی کر آئے ہیں اور ابھی بس تھوڑی در میں ہیدر آباد پہنچی ٹرین اور ہیدر آباد کراچی سے ہیدر آباد تک کا دو سے تین گھنٹے کا سفر ہو جاتا ہے ٹرین میں تو پھر بھوک بھی زیادہ سے باتیں لگی جائے گی تو ہم پھر کھانا وغیرہ کھائیں گے تو ہیدر آباد آ چکا ہے اور ہیدر آباد سب گاڑی چل چکی ہے کیونکہ ہیدر آباد نے پانچ پانچ منٹ سٹے کرتی ہے گاڑی اور پھر اس کے بعد چل چاہتی ہے تو ابھی ہم بہت سارا سفر گزریا تھا ہم نے کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا چائے وغیرہ بھی پی لی تھی تو ابھی نواب شاہ کی طرف ہے یعنی کہ ٹنڈو آدم سے بھی ہم آگے نکل چکے ہیں نواب شاہ اور پھر میں نے سچا کہ یہاں سے بھی ویڈیو شوٹ کر لوں کیونکہ یہاں پر بھی بہت زیادہ گرین ری تھی تو بہت پھر اچھا سی نارا تھا تو ہمارے ساتھ جائے تھا ہماری پھوپو بھی بابا اور پھوپو لوگ کو بہت ہی کم دن سکے کریں گے میرے حیال میں تین سے چار سے پانچ دن اور ہم رہیں گے دس سے پندرہ دن تک تو میں ویڈیو شوٹ کر کروں گے اور ابھی ہو چکا ہے مغرب کا ٹائم اور سورجلوب اورا بہت ہی پیارا منظر آ رہا تھا اور ابھی بھی یقین نہیں کریں گے آپ لوگ بہت زیادہ غرمی ہو رہی تھی تو ابھی پانچ دن میں بہت زیادہ تو ابھی ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم ہو رہے اور ابھی ہم لیز کھائے تھے اور ساتھ میں ہم نے پی ہے کولڈ رنگ بغیرہ تو سورجلوب ہو رہا تھا اور اسی کی ویڈیو میں شوٹ کری تھی تو بہت ہی پیارا منظر آ رہا تھا میں نے فرس ٹائم یہاں سے یعنی فنجات جاتے پر ویڈیو شوٹ کی ہے سورجلوب ہوتا ہے تو پکس بغیرہ میں نے کچھ بنائی کی پھر ہم نے ٹرین میں پکس بغیرہ سکر کرنا بہت ہی دیر لگ جاتے سفر بہت ہی دیر سے گزرتا ہے مجھے بہت سفر کرنا بہت ہی زیادہ بڑا لگتا ہے یعنی کہ شہن متا اور جہاں جہاں مطلب اچھا سامنسل آ رہا ہے جیسے سورجلوب ہو رہا ہے یا پھر جیسے گھینڈری ہو ہر جگہ تو وہ بہت ہی پیارا منزل آ رہا ہے مزا بھی آتے سفر کرنے کا اگر ایک سنگ بار بار آئیتا ہے یعنی کہ پہاڑ آئے ہیں پتھا آئے ہیں تو پھر دن نہیں گھرتا کہ سفر کرے بندہ تو ابھی بھی مغیر بھورسی کا بھی سورجلوب ہو رہا تھا ابھی تھوڑی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں روڑی تو جی روڑی بھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور روڑی آدھا کھنٹا سٹیک ہی ہے گاڑی اور پھر میرے سر میں بہت زیادہ در دو رہا تھا تو میں نے پینلڈول کی گولی لیا اور میں تھا کر سو گئی اور ابھی روڑی سے بھی جاڑی چل پڑی ہے اور ابھی تھوڑی در میں پہنچنے والے ہیں ہم ساتھ کا بات اور پھر اس کے بعد مطلب پہ دو تین سٹیشن سائیں گے پھر اس کے بعد ساتھ کا بات آئے گا اور پھر اس کے بعد آئے گا رہیمیار خان اور پھر جب ہم وہاں پر اتریں گے تو سب ہمیں سکون ملتا ہے ابھی رہتے تھا دو تین گھنٹے کا سفر تو میں نے سو جاؤں اور تو سو کر ہو گئے ہیں اور ابھی ہم سٹیشن پر اتر گئے ہیں یعنی کہ رہیمیار خان آ چکا ہے اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ دو تین سال بعد ہم گئے سے رہیمیار خان بابا تو بہت سار چکر لگا کر آ گئے تھے بچ میں دو تین چکر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جانے کا پلان نہیں ہو رہا تھا بات یہ ہے کہ ہم نے دو تین بات پلان کیا بات کینسل ہو گیا پلان ایدنے پلان کیا تھا بات لوگڈان لگ چکا تھا تو بیسے نہیں جا سکے حالانکہ ہماری سیرز بھی ہو چکے تو پھر بھی نہیں جا سکے تو پھر میں نے سکتے کہ نہیں ابھی ہمیں جانا ہے تو پھر امرجنس ہوگی تو پھر تو جانا ہی تھا تو پھر اس کے بعد ابھی ہم اتر رہے نیچے یعنی کہ رہیمیار خان دیکھیں آ چکا ہے اور یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے رہیمیار خان تو ابھی دادا بھو کا گھر پہ ہم پہنچیں رات کی ایک بجے کا تائم ہور تھا اور ابھی دادا بھو کا گھر ہم پہنچیں یعنی کہ زائر سے بہت ہے رہ بجرہ تو نین بھی آ رہی ہوگی تو ابھی ہم پانی وغیرہ پی کر بھوک پہ دار تو تھی نہیں تو پھر ایسی سو گئے تھا ہم لو اور پھر صبح اٹھے اور بس تھوڑی بہت میں نے یہاں سے ویڈیو شوٹ کی گھرنری ہوتی ہے صبح صبح بہ بندہ دیکھ کر فرش ہو جاتا ہے تو آج کا vlog یہیں تک تھا پورا سفر ریتھا بھی اس میں تو آج کا vlog آپ لوگ بہت پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کمنگ شیئر اور سبسکرائب میری چینل کو ضرور کر دی جگہ اللہ حافظ